دوستو اگر آپ بھی ورات کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کشے گا دوستو اپنے ہی گھر میں لخنو سے ملی قراری ہار کے بعد جھلک اٹھا ورات کوہلی کا درد اور پھر اب روحید بنیں گے بینگنورو کے کپتان خود کوہلی نے کیا بویان دیتے ہوئے بوڑا خلازہ تو آخر کیا بینگنورو کی کپتانی کرتے نظر آئیں گے روحید شرمہ کیسے ہار کے بعد کوہلی نے دیا چوکہ دینے والا بیان کیوں لخنو سے ملی ہار کے بعد بھوٹ پڑا کوہلی کا کھلاڑیوں پر گصہ اپنے بیان میں کوہلی نے کیا کیا خلاصہ کرتے ہوئے کس کو ٹھہرایا ہے ہار کا ذمہ دار یہ سب کچھ ہم آپ کو ان کے بیان کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید اور کوہلی میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں آئی پیل کا سب سے رومان شک میچ مقابلے بینگنورو کی ایمچرنہ سوا میں سٹیٹیوم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بینگنورو اور لخنو کی ٹیم آمنے سامنے تھی میچ میں بینگنورو نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور لخنو کو بلے بازی کے لیے آمنترت کیا کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ بینگنورو کے لیے گھاتک ثابت ہوا کیونکہ لخنو کے اپنروں نے بینگنورو کی دھجیا اڑا دی تھی ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے ڈکوک نے توفانی آردھر شتک ٹھوکا اور انت میں نکولاس پورن نے بھی گھاتک انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے بینگنورو کے گیند بازوں کی دھجیا اڑا دی اور بیس اوبر میں بینگنورو کے سامنے 181 رنوں کا وشاہ لکش خڑا کر دیا تھا یہ لکش کا پیشا کرنے اتری بینگنورو کی ٹیم کی شروعات تو اچھی رہی لیکن کوہلی کے ول 22 رنوں کا یوگدان دے کر پاویلین چلے گئے وہیں کپتان جو پلیسی بھی 19 رن ہی چوڑ پائے تھے پھر کیا لخنو کے خطرناک گیند باز مائنگ یادوں نے ایک کے بعد تین وکیٹ جھٹک کر بینگنورو کی گمر توڑ دی تھی 94 رنوں کے سکور پر پانچ بلے باز پاویلین جا چکے تھے اس کے بعد بھی لخنو کی گھاتک گیند بازی جاری تھی اور انت میں نبین الحق نے دووے کے جھٹک کرو ٹیم کی کمر دوڑ دی اور اپنی ٹیم کو ایتی حاسک جیت 28 رنوں سے دلا دی تھی اور بینگنورو کی ٹیم کیول 153 رنوں پر ہی آل آؤٹ ہو گئی بینگنورو کے اپنے گھر میں شرمناک ہار پر فینس کافے نراش ہو گئے تھے سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی رونے لگے تھے وہیں بینگنورو کے کھیمے میں سنناٹا چھایا ہوا تھا کوہلی کے چہرے پر بھی ہار دکھ رہی تھی وہ بھی کافے نراش تھے اور پھر انہوں نے سب ہی کو حیران کر دینے والا بیان دیا اور اس بیان میں روحت کا ذکر کرتے ہوئے ہر کسی کو دنگ کر دیا تو چلیے ہم آپ کو کوہلی کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ ویرات نے ہار کے بعد گصے میں بیان دیتے ہوئے کہا ہار کے بعد نماخوں سے بیان دیتے ہوئے ویرات کوہلی نے کہا کہ مجھے اپنے گھر میں ملی ہار کا کافی دکھ ہے ہم نے کافی کیچز چھوڑے جس کے کارور میچ فسلتا گیا ہمارے گیندبازوں نے کافی رن اٹھائے جس کے کارور بڑا لکش ملا تھا ایسے اس طرح میں روحت شرما شاندار کپتانی کرتے ہیں انہیں بہت خوبی ٹیم کو سنبھالنا آتا ہے اگر روحت کے ساتھ مجھے آئی پیل میں کھیلنے کا موقع ملے تو اس موقع کو میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہوں گا ان کے ساتھ اچھی بلے بازی کرتا ہوں ہم دونوں کی بانڈنگ بھی کافی اچھی ہے ویدان سے لے کر گھر تک ہر جگہ ہم دونوں کافی کلوز ہیں روحت کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ سب سے بےہترین کپتان ہے اسی لئے اس نے اپنے ٹیم کو ممبئی کو پانچ بار کا خطاب دلایا ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہار کے بعد لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور روحت شہرما میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو